اتحادیوں نے ڈیپٹی چیرمن سینٹ کی نامزدگی کا اختیار وزیراعظم کو دے دیا وزیراعظم عمران خان نے بھی حتمی فیصلے کے لیے تمام سینٹرز کو آج زہرانے پر بلا لیا وزیراعظم کے کے پی سے ڈیپٹی چیرمن سینٹ لانے کے خواہش مند تحریک انصاف کے مرزا آفری دی ہات فیورٹ فیصل جاوید اجاز چوہدری اور ولید اقبال بھی دور میں شامد ڈیپٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا کا پارٹی رہنماؤں اور پی ڈی ایم کے سینٹرز کے اعزاز میں اشایہ بلاول بھٹو یوسف رزا گلانی اور مولانا عبدالغفور حیدری سمیت اپوزیشن اتحاد کے تمام سینٹرز نے شرکت کی بلاول بھٹو زرداری نے سینٹرز سے انفرادی ملاقات بھی کی بڑے ایوان کے بڑے مقابلے کے لیے جوڑ توڑ میں تیزی پی ڈی ایم کے ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری کی ایمکی ایم کنوینئر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات ذرائع کے مطابق مولانا عبدالغفور حیدری نے ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے لیے حمایت اور ووٹ کی درخواست کر دی چیرمن سینٹ کا تاج کس کے سر سجے گا صادق سنجرانی اور یوسف رزا گلانی متحرک فرقین نمبر گیمز پورے کرنے کے لیے زور لگانے میں مشروع اپوزیشن کے پاس باون جبکہ حکومت کے پاس اٹھالیس ووٹ ہیں تحریک انصاف چھبیس نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت چھوٹی جماعتیں حکومت اور اپوزیشن کے لیے اہمیت کی حامل چیرمن سینٹ منتخب ہونے کے لیے اکاون ووٹ درکار ہیں کوئی بھی امیدوار اکاون ووٹ نہ لے سکا تو انتخاب دوبارہ ہوگا آرمی چیف جینرل قمر جاوید باجوا کا دورہ بہرین بہرین نیشنل گارٹ کے فیلڈ مارشل محمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق سپا سالار بہرین کے مشیر قومی سلامتی میجر جنرل شیخ ناصر بن حماد الخلیفہ سے بھی ملے آرمی چیف کی بہرین کو دو طرفہ سلامتی تربیت استعداد کار میں اضافے کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش پاکستان اور بہرین کے درمیان وفود کی سطح پر دو طرفہ مذاکرات امن عمل سرحدی سلامتی سمیت اہم امور پر تباتے خیال پنجاب کے ساتھ شہروں میں تعلیمی ادارے پیر سے اٹھائیس مارچ تک بند لاہور پیصلہ بات ملتان راولپنڈی گجرانوالا گجرات اور سیالکوٹ شامل اسلام آباد اور پشاور کے تعلیمی ادارے بھی بند ہوں گے ادھر سکولوں کی بندش پر پرائیوٹ سکولز کی سپریم کاؤنسل کا ہنگام اجلاس آج طلب کر لیا گیا امریکی کانگرس میں صدر جو بائیڈن کی پہلی بڑی کامیابی سینٹ کے بعد ایوان نمائندگار نے بھی ایک آشاریہ نو ٹریلین ڈالر کیکلی پیکچ کی منظوری دے دی بل کے تحت امریکی شہریوں کی فیکس چودہ سو ڈالر دیے جائیں گے ریاستی اور مقام حکومتوں کو تین سو پچاس ارب ڈالر امداد کی ادائیگی بھی منصوبے کا حصہ صدر جو بائیڈن جمعے کو بل پر دستخط کریں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاراوف کی ملاقات خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماوں کا علاقائی بین الاقوامی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور سرگودھا میں یونیورسٹی آف سرگودھا کے طلبہ کے فنپاروں کی نمائش آرٹسٹوں نے پینٹ آرٹ گرافک ڈیزائن سمیت دیگر ٹیکنیکز استعمال کر کے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ایک روزہ نمائش میں پینٹنگ ٹیکسٹائل گرافکس اور فیشن ڈیزائننگ کو اجھاگر کیا گیا چولستان کے سہرہ میں واقع قلعہ دراور سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا سرزلینڈ سے تعلق رکھنے والے جوڑے کی چولستان کی سہر غیر ملکی مہمانوں نے پاکستانیوں کی مہمان نوازی کو سراحہ کہا پاکستان پر امن ملک ہے مصبت تاثر لے کر جا رہے ہیں بلیک این وائٹ ڈراموں میں اپنے حسین چھے سے رنگ بھرنے والی ورسٹائل فنکارہ تاہیرہ واسطی کو مداہوں سے بچھڑے نو برس بیٹ گئے لیکن ان کے جاندار اداکاری کے چرچے آج بھی زبان زدیام ہیں پاکستان ایران اور ترکی کے دربیان کارگو ٹرین سرویس دس سال بعد بحال ہو چکی ہے کارگو ٹرین بارہ روز بھی ساڑھے چھہ ہزار کلومیٹر فاصلہ تیہ کرنے کے بعد سولہ مارچ کو اسلام آباد ڈرائی پوڈ پر پہنچے گی راولپنڈی سے سازی شیخ کے ریپورٹ دے گی پاکستان ریلوے نے کارگو ٹرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لیں کارگو ٹرین کے ذریعے سات سو پچاس میٹرٹن سامان کی ترسیل کرنے کی گنجائش ہوگی تاہم پہلی ٹرین چار مارچ کو استمبول سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی جو سولہ مارچ کو اسلام آباد پہنچے گی استمبول سے سفر شروع کرنے والی یہ ٹرین ایران کے شہر زادان سے کوئٹا اور سکھر سے ہوتی ہوئی اسلام آباد آئے گی جہاں وزیر ریلوے آزم خان سواتی اس کا استقبال کریں گے ٹرین کی واپسی انیس مارچ کو ہوگی کارگو ٹرین ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو روانہ ہوا کرے گی اس ٹرین کی لمبائی چار سو بیس میٹر ہے کارگو ٹرین ایران تک نوے گھنٹے اور ایران سے پاکستان تک ایک سو پینتیس گھنٹے سفر کرے گی ساجد شیخ نائنٹی ٹو نیوز راول پنڈی خیبہ بختنخواہ حکومت کے ترجمان کامران بنگش نے وزیر اعلیٰ خیبہ بختنخواہ کو تبدیل کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کامران بنگش کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے محمود خان کی تعریف کی اور وہ خیبہ بختنخواہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں پیشاور سے عرفان موسیٰ زی کی رپورٹ دیکھئے پیشاور میں میڈیا سے گفتگوں میں معاملے خصوصی براہ اطلاعات کامران بنگش نے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا اوٹ حاصل کرنے کے بعد نہ صرف وزیر اعلیٰ محمود خان کی تعریف کی بلکہ وہ خیبہ بختنخواہ حکومت کی کارکردگی سے بھی مطمئن ہیں محمود خان ایک بہترین چیف ایگزیکٹیو ہیں وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپنی تاریخی خطاب میں خیبہ بختنخواہ حکومت کی زبردست الفاظ میں تعریف کی اور وزیر اعلیٰ محمود خان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ خیبہ بختنخواہ ریاست مدینہ کی طرف بہت بڑا لیپ فراغ لے گئی کامران بنگش کا کہنا تھا کہ صادق سنجرانی کی جیت یقینی ہے حکومت سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی جمہوری اور آئینی راستہ استعمال کرے گی سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب آئیں گے اس کے لیے پاکستان تیریک انصاف جو ہے اپنے تمام قانونی جمہوری اور سیاسی ٹیکٹکس استعمال کرے گی اور انشاءاللہ بارہ تاریخ کو بھی ہم ادھر بھی خیبر پختنخواہ میں بھی اور سینٹ میں بھی جشن منائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختنخواہ سے سینٹ انتخابات میں پچیسی فیصد سیٹے حاصل کی ہیں اور ان دس سیٹوں کی وجہ سے سینٹ میں پی جائے کی اکثریت ہے کیمرمن اجمل خان کے ساتھ ارفان مسائزہی نانڈی ٹو نیونز پیشاور پیشاور کے قیوم سپورٹس کامپلیکس میں محمد علی صدپارہ کے نام سے منصوب کلائمنگ وال کا افتتاح کر دیا گیا خیبر پختنخواہ کا پہلا کلائمنگ وال باون فٹ اونچہ ہے کلائمنگ وال پر سپیڈ وال، ٹیکنیکل وال اور بارڈنگ وال کی سہولیات بھی افراہم کی گئی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے زشان کا کاخل خیبر پختنخواہ کی پہلی کلائمنگ وال کا افتتاح کر دیا گیا قیوم سپورٹس کامپلیکس میں قائم ہونی والی کلائمنگ وال کو محمد علی صدپارہ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے افتتاح کے موقع پر مہمان خصوصی چیف سیکٹری ڈاکٹر قازم نیاز نے محمد علی صدپارہ کو بہترین الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سکردو میں محمد علی صدپارہ سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں علی صدپارہ فیزیکلی نہیں رہے لیکن میرا خیال ہے ان کا مشن جو ہے وہ جاری اساری رہے گا اور ان کا نام ان سرکلز میں اور جنرلی ہمارے لیے ایک ہیرو کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا محمد علی صدپارہ کے نام سے منصوب منتظمین کی مطابق اس طرح کی کلائمنگ وال ابتاباد ماردان سواد بنو اور ڈی ای خان سمیت خیبر پختنخواہ کے نو شہروں میں تعمیر کی جائیں گی کیمرمین اجبال خان کے ساتھ زیشان کا کا خیل 92 نیوز پشاور